اسے شاعر کے حضور پہنچا جائے جو اپنے گھر سے چلا ہے تو یہ کہتے ہوئے چلا ہے کہ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا اور جس دن سے چلا ہوں میری منزل پر نظر ہے آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا اور یہ بھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں تم نے میرا کانٹو بھرا بستر نہیں دیکھا یہ ہے اس شاعر کا درد لیکن اس کا عزم اس کا حوصلہ یہ کہ کہہ دو میر و غالب سے کہ ہم بھی شیر کہتے ہیں کہہ دو میر و غالب سے کہ ہم بھی شیر کہتے ہیں وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے اس عزم اس حوصلے کا مالک جو بھوپال کی سرزمی سے ہمارے بیچ یہاں تشریف لائیں جلال مائقش صاحب سے مزاریز کی جائے پورے دنیا پورے ہندوستان کا وہ محبوب شاعر میں آپ لوگوں کی خوبصورت سماعتوں کی نظر میں چاہتا ہوں پر زور تعلیوں کی گونج میں استقبال کریں اپنے اس مہمان شاعر کا بہترم جلال مائقش صاحب اسلام علیکم دو منٹ بس میں اپنا کام کروں پھر میں اپنا شروع کرتا ہوں حضرات آپ کے شہر میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں پڑھنے سے پہلے میں دو بات کی وضاحت کر دوں پہلی تو یہ کہ میرا کسی بھی شیاسی پارٹی سے کوئی لینہ جانا نہیں اور دوسری بات اس مہمان میں اگر کوئی سیاسی حضرات بیٹھے ہو تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ جب تک بیٹھے اپنا سیاسی چولہ اتار کے بیٹھے کیا ہے موسم کے بدلنے کا اور سرکار ٹپکنے کا کوئی بھروسہ نہیں منتری مہودر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں مجھے یاد ہے کہ جب پہلا آپ نے چناؤں لڑا تھا میں اس وقت آپ کے چناؤں میں کبھی سمیلن پڑھنے گیا تھا تیرہ کبھی سمیلن پڑھے تھے کئی دنوں تک بہت پھٹکار لگی ہم لوگ تو یاد رکھتے ہیں یہ لوگ بھول جاتے ہیں ایک جگدیس دیوڑا تھے ان سے میں نے کہا جاؤ گرہ منتری بنو گے تو وہ واقعی بن گئے اور اس میں میری کیا غلطی ہے یہ شکشہ منتری بن گئے ورنہ آتے آتے ایجیوکیشن ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہوتا ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے لیجے ملائدہ فرمائیں چار چار مصروں سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اور پہلے چار مصرے پڑھتا ہوں اس کے بعد میں اپنا سفر شروع کروں گا اور یوں پڑھتا ہوں کہ نہ ہم ہوتے نہ تم ہوتے اشارہ بھی نہیں ہوتا کیا کہنے میں بروزِ حشر بخشش کا سہارہ بھی نہیں ہوتا خدا نے خود کہا ہے اے اے جہاں والوں سنبھل جاؤ نبی کا جو نہیں ہوتا ہمارا بھی نہیں ہوتا ہمارا بھی نہیں ہوتا کیا کہنے میں اب لیجے پھر چار مصرے پڑھتا ہوں اب معاملہ بدلتا ہوں اور یوں پڑھتا ہوں کہ ہر کو بونہ ہمالے کے برابر ہو نہیں سکتا ہر کو انسا مقدر کا سکندر ہو نہیں سکتا کرے گا بات کیا ہم سے تیری عوقات ہی کیا ہے تُو قطرہ تھا تُو قطرہ ہے سمندر ہو نہیں سکتا پیتھے والوں تم لوگ کیا پریشان ہوں یا گھر سے کہہ کے آئے ہو کہ ہم وہاں خاموش کھڑے رہیں گے لیجے پھر پڑھتا ہوں ایک مطلب شہر ملاحظہ فرمائیں کہ عمیر شہر کے محلوں میں جو اجالے ہیں امیر شہر کے محلوں میں جو اجالے ہیں کسی غریب کے چھینے ہوئے نوالے ہیں کسی غریب کے چھینے ہوئے نوالے ہیں پڑھے لکھوں کو تو رکشا چلانا پڑتا ہے پڑھے لکھوں کو تو رکشا چلانا پڑتا ہے گوار جتنے ہیں سب کرسیاں سنبھالے ہیں گوار جتنے ہیں سب کرسیاں سنبھالے ہیں جی پھر پڑھتا ہوں چار مصرے ملاحظہ فرمائیں آئیوں پڑھتا ہوں بے وفا زمانے پل دل نسار مت کرنا بے وفا زمانے پل دل نسار مت کرنا ان حسین چہروں کا شیر پڑھتا ہوں یہ سیاسی گھوڑے ہیں اُلٹی چال چلتے ہیں یہ سیاسی گھوڑے ہیں اُلٹی چال چلتے ہیں لوٹ کرنا آئیں گے انتظار مت کرنا لوٹ کرنا آئیں گے بے 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 کائی کوٹل بے 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 ہم تم سے تھوڑی کہہ رہے ہیں کئے بھی دیں گے تو کیا حرش آئیوں پڑھتا ہوں چار مصرے ملازہ فرمائی کے کپڑے پہل کے گاؤں کے ننگے بھی آگئے کپڑے پہل کے گاؤں کے ننگے بھی آگئے کرنے ہمارے شہر میں دنگے بھی آگئے میں کش یہ سب ہمارے کرموں کا نتیجہ نیتا گیری میں لچے لفنگے بھی آگئے نہیں میں بھاگ نہیں رہا ہوں جس کے پیچھے جس کے بڑے بھائی ماترم ڈاکٹر رہا تندوری بیٹھے ہوں ڈیپک بھائی میں سہی کہہ رہی ہوں کپڑے پہل کے گاؤں کے ننگے بھی آگئے کرنے ہمارے شہر میں دنگے بھی آگئے میں کش یہ سب ہمارے کرموں کا نتیجہ نیتا گیری میں لچے لفنگے بھی آگئے اور پھر چار مصرے پڑھتا ہوں دو تین چار ایسی سناوں گا پھر بعد میں اور کچھ بھی سناوں گا فکروں مت کرو میں زیادہ کسی کو پریشان نہیں کروں گا آپ مجھے معلوم ہیں پڑھتا ہوں یہ چار مصرے ملائزہ فرمائے اور یوں پڑھتا ہوں کہ ان کو نہیں ہے فکر غریبوں کی جان کی اور بات کر رہے ہیں بڑی آنبان کی اچھے دنوں کا خواب دکھا کر عوام کو لٹیاں ڈوبوں کے رکھ دی ہے ہندوستان کی لٹیاں ڈوبوں کے رکھ دی ہے ہندوستان کی مقرر کے چکر میں نہ رہا ہوں وہ سنتے جاؤ ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں ٹھیک یہ آنکھے کیا تھے کے گھر ہے میرے ہی پڑھتے نہیں پڑھتا چلیے اور پڑھتا ہوں دو تین چار اور ملائزہ فرمائے ایک چار مصرے پڑھتا ہوں اور یوں پڑھتا ہوں کہ حق پر تھے ہم تو گھر میں اندھیرا نہیں ہوا دل میں کبھی غموں کا بسیرا نہیں ہوا میں کش ہماری آج بھی تاریخ ہے گواہ ہم نے ازانہ دی تو صویرہ نہیں ہوا ہم نے ازانہ دی تو صویرہ نہیں ہوا میری قوم کے لوگوں یہ چار مصرے پڑھتا ہوں اگر آپ کو محسوس ہو کہ میں نے قوم کا صحیح دھنگ سے علمیہ پیش کیا ہے تو آپ تمام حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں مہترم پڑھتا ہوں اور یوں پڑھتا ہوں کہ لفاظیوں کے گیت سنانے میں رہ گئے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں رہ گئے کچھ لوگ جا کے چاند کو چھو کر بھی آ گئے ہم لوگ فاختائیں اڑانے میں رہ گئے ہم لوگ فاختائیں اڑانے میں رہ گئے جب کوئی یہ کہتا ہے یار کہ ہم کو حکومت سے کوئی سہولت نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پانی بھرو بالٹی میں وہ ڈوب کے مر جاؤں ہرے اللہ سے مانگو یار اللہ دینے والا ہے اس سے مانگو یہ دو کوڑی کے لوگ اپن کو کیا دیں گے یار ہاں کیا دیں گے کوئی کچھ نہیں لیکن وہ ملے گا بھی کیسے ایمان تو درست نہیں ہے ایک زمانہ تھا کہ کسی کے جیب میں ہاتھ ڈالو تو تصویح نکلتی تھی مولانا صاحب آج جیب میں ہاتھ ڈالو سٹھے کی پرچی نکلتی ہے ہاں ہاں چوری کی ہیتیں بلڈنگوں میں لگاتے ہیں وہ تکتی پہ لکھ دیتے ہیں ہزامل فضل رب بھی باقی سب اللہ کا فضل کئیسے ترقی کروگے دوستو کیسے کروگے اللہ سے مانگو اللہ بہت بڑا ہے اور اس سے ہی دھرت دنیا میں تیزرے آدمی سے ڈننے کی کوئی ضرورت نہیں یا اپنا کچھ نہیں بگاڑ لیں گے موت تو آنی ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں میری قوم کے لوگوں اگر آپ کو محسوس ہو کہ میں نے صحیح بات کہی ہے آپ کی دعائیں چاہتا ہوں اور یوں پڑھتا ہوں کہ کردار سے عمل سے تم انسان تو بنو ہو فخر ایسے صاحب ایمان تو بنو دنیا تمہارے قدموں کو چومیں گی ایک دل لیکن یہ شرط ہے کہ مسلمان تو بنو اور دو تین وہ کہہ کے کیا گیا میں ابھی بیٹے تمہیں پکڑوں گا ابراہم مت یہ ہی سوچ رہا ہوں کہ وہ کہہ کے گیا کیا ہے ہم اب نے بلائے جس نے بھی وہ پکڑوں سے اس میں ہماری غلط ہی نہیں ہے میں چار مسرے پڑتا ہوں ابھی میں یوں پی گیا چناؤں میں تو ایک صاحب کوشے کا کرتا پہنے بیٹے میں نے ان سے پوچھا کوشہ آپ ودھائیک ہیں بولے تجھے دیکھ نہیں رہا مجھے بات میں بڑا افسوس ہوا کہ جس کو یہی نہیں معلوم کہ ودھائیت ودھائیت میں کتنا فرق ہے باری دنیا ایسے ایسے لوگوں کو چناؤں میں کھڑا کر دیتے ہیں اوخہ میرے آنے کے بعد اس کی زمانہ ضرد ہو گئی اس نے فون پر خوب بگی مجھے الٹی سی تھی میں نے ابھی دل سے سن لے میں چار مسرے پڑھتا ہوں ملادہ فرمائے میں جتنے تھے جے وہ قطرے سیاست میں آگئے ملادہ محبہ فہا ملادہ بھی مل� آم які